دوسری جانب آپ کو بتائیں پیر محل میں لاکڈاؤن کے حوالے سے انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے تمام مارکیٹس اور دکانیں بند ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ سیون نیوز سمیو رحمان سے جی سمیو رحمان اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل دیگر شہروں کی طرح اگر بات کی جائے پیروں کے شہر پیر محل کی تو پیر محل شہر میں بھی چودہ روزہ جو لاکڈاؤن کا سلسلہ ہے اس کا اعلان ہوتے ہی جو مکمل دکانیں کاروباری مراقب جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اشیاء خرد و نوش اور میڈیکل سٹور اور فارمیسی کے علاوہ تمام جو دکانیں ہیں تمام جو بازار ہیں مین بازار صدر بازار اور ریجانہ روڑ پر واقعہ جو دکانیں ہیں بازار ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں اسی حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ بھی خاصی متحرک نظر آتی ہے انتظامیہ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی بازاروں میں جو ہیں گشت کرتے نظر آتے ہیں اور جو اکا دکا دکان کھلی ہوئی ہے اس کو جو ہے فوری طور پر بند کروا گئے وارننگ جاری کر دی جاتی ہے آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ انتظامیہ دفعہ ایک سو چوالیس پر تو عمل درامت کروانے میں کامیاب دکھائی دیتی ہے لیکن اگر اس کے برعکس بات کی جائے کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے استعمال ہونے والے ماسکی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پیر محل کے میڈیکل سٹور اور فار میسیز پر جو ماسک اور ہینڈ سینٹائزر ہیں وہ بلکل جو ہیں نایاب ہو گئے اسی حوالے سے شہریوں میں بھی خاصی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے ابھی میری کچھ شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہینڈ سینٹائزر اور ماسک جو ہیں فیس ماسک کو دستیاب تو ہیں لیکن اگر وہ لینے جائیں تو عام آدمی کی پہنچ سے بلکل باہر ہیں دس روپے میں فروخت ہونے والا جو ماسک ہے وہ ساٹھ سے ستر روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ اگر ہینڈ سینٹائزر کی بات کی جائے تو سو روپے میں فروخت ہونے والا ہینڈ سینٹائزر جو ہے وہ پانچ سو روپے سے بڑھ کر جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے شہریوں نے اسسٹنٹ کمیشنر سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ میڈیکل سٹور کو چیک کیا جائے شکریہ سمیور ایمان اپڈیٹ کرنے کے لیے